دوستو جس طرح خدا کے بعد ڈاکٹر کو مسیحہ سمجھ جاتا ہے اسی طرح پاکستان اور بھارت میں پیروں اور بابوں کو بھی وہی جگہ حاصل لوگ اپنی منتے اور مرادیں لے کر ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی مرادیں پوری ہو سکیں لیکن اب وقت بگل چکا ہے کیونکہ اب مارکیٹ میں ایسے ڈھونگی بابے آ چکے ہیں جو پیسوں کی خاطر اپنے مذہب اور پیشے کا نام خراب کر کے نہ صرف پیسے کمار ہیں بلکہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھلوار کر رہے ہیں اور کچھ جالی بابا تو اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں جو بابا گری کی آرڈ میں بھولی بالی عورتوں کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے ہی ڈھونگی بابوں کے بارے میں اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اور دوسروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ لوگ ایسے بابوں کے کالے کرتو دیکھ سکیں اور ان کا شکار ہونے سے بچ جائیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستوں آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن پر آسیب کا سایہ ہوتا ہے اور وہ اس جن کے دباؤ کی وجہ سے عجیب و غریب حرکت ہی کرتے ہیں اور اس کی طاقت کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں نہیں رہتے اور ایسی تکالیف میں متعلق لوگ اکثر بابوں کے پاس جاتے ہیں اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ڈھونگی بابے اپنا کھیل کھیلتے ہیں یہاں یہ لڑکی اپنا جن نکلوانے کے لیے اس بابے کے پاس آئی تھی لیکن بابا تو کوئی اور ہی جن نکالنے لگ گیا یہ اس کم عمر لڑکی کو اپنی گود میں لٹاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ چھیڑ چھار کرتا ہے اور لڑکی کو اتنے زور سے دباتا ہے کہ لڑکی کی چیخیں نکل جاتی ہیں لیکن یہ ڈھیٹ بابا علاج کی آر میں اپنی حوث پوری کرتا ہے اور بعد میں اس کے اوپر لیٹ جاتا ہے اب پتہ نہیں یہ ڈھونگی بابے کیسے کیسے جن نکالتے ہیں دوستو آپ نے بہت سے بابے دیکھے ہوں گے جو الگ الگ طریقوں سے لوگوں کی بیماریوں کو ٹھیک کرتے ہیں لیکن بھارت میں ایک ایسا بابا بھی پایا جاتا ہے جس کے علاج کا طریقہ سب سے الگ اور جدہ ہے یا پھر یوں کہہ لے کہ تھوڑا سا عاشقانہ ہے کیونکہ یہ بابا صرف لڑکیوں اور عورتوں کو ہی ٹھیک کرتا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ عورتوں کو کس کر کے ان کا علاج کرتا ہے لوگ انہیں چومن بابا کے نام سے جانتے ہیں اور یہ نام اسے عورتوں کی چومہ چاٹی کرنے کی وجہ سے مشہور ہوا ویسے اس لڑکے کا نام رام پرکاش چوہان ہے یہ بتاتا تھا کہ یہ وشن بھگوان کا افتار ہے اور اس گنونے کام میں اس کی ماں بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی کسی کو بیماری چاہے کوئی بھی ہو یہ اسے کس کر کے ٹھیک کر دیتا تھا لیکن کچھ عرصہ پہلے پولیس نے اس ڈھونگی اور اس کی ماں کو دھر لیا اپنے چومہ چاٹی اور کس کی وجہ سے آئیے جیل میں چکی پیس رہا ہے لیکن اس نے اپنا یہ دھندہ جتنا عرصہ بھی چلایا مزے خوب کیے ہیں اور ساتھ پیسہ بھی بنایا دوستو آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اوپر والا جب بھی دیتا ہے چھپر پھار کر دیتا ہے اس کہاوت کو سچ کیا بھارت کے ایک ڈھونگی بابا نے یہ بابا ایک گھر میں ناچنا شروع کرتا ہے تو اوپر سے پیسوں کی بارش شروع ہوجاتی ہے مطلب پیسوں کی بارش وہ بھی کمرے میں چونگ گئے نا یہ اصل پیسے تھے اس پر گاندی جی کی تصویر بھی تھی اصل میں یہ جس چھت کے نیچے ناچ رہا ہوتا ہے اس چھت پر اس کے چلے بیٹھے ہوتے ہیں جو اوپر سے نوٹوں کی گڑیاں نیچے پھینکتے ہیں اس کو دیکھ کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ بابا کے ناچنے سے پیسے برس رہے ہیں مطلب لوگوں کے پاس بہت سے طریقے ہیں پیسے دکھا کر پیسے کمانے کے اس بابے نے بھی پیسہ دکھا کر بہت سا پیسہ لوٹا دوستو جو بھی ہو بابا تھا بہت ہی ٹریکی مائنڈ لیکن اپنے اس ٹریک کی وجہ سے آئیے جیل میں ہے اور جیل کی چکی پیس رہا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں گرمیت بابا رام رحیم کی یہ بابا جی خود کو بگوان کا مسینجر بناتے ہیں یعنی اس میں اور خدا کے درمیان ڈائریکٹلی بات ہوتی تھی اب اس بات کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے لیکن یہ بات جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس جھوٹ کو لاکھوں لوگوں نے مان لیا ہے اور کروڑا لوگ آج بھی مان رہے ہیں دوستو یہ بابا اتنی پہنچوئی چیز ہے کہ اس نے ایک فلم بھی بنائی ہے اور ہیرو بھی یہی خود تھا یہاں تک کہ بابا جی نے گانے بھی خود گئے لیکن کچھ عرصہ پہلے اس بابے پر لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے کے بہت سارے کیسز درج ہوئے کیونکہ یہ بابا لڑکیوں کو اپنے آشرم میں برتی کرواتا اور پھر انہیں نشیلی چیزیں کھلا کر ان کے ساتھ غلط کام کیا کرتا اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے سینکڑوں لوگوں کو نامرد بنا دیا ہے تاکہ اس کے آشرم میں اس کا کوئی بھی کمپیٹیٹر بچے ہی نہ یہ اپنے ڈیرے میں ایک بڑی فوج کے ساتھ رہتا ہے اور ان لوگوں کو ٹریننگ بھی دیتا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی حفاظت کر سکیں بابا پر لگائے گئے تمام الزامات بلکل ٹھیک ثابت ہوئے اور آج یہ بھی جیل میں چکی پیس رہا ہے دوستو جس طرح ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر اور ایکٹر کا بیٹا ایکٹر بنتا ہے ٹھیک اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی بابا کا بیٹا ایک بابا ہی بنتا ہے نارین سوامی بھی ایک ایسا ہی بابا ہے کیونکہ یہ بابا بھی اپنے آشرم میں پڑھنے والی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکتیں کیا کرتا تھا اور آشروات کے نام پر ہر روز نئی لڑکی کے ساتھ جنسی تعلق بناتا تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ گناہ کا گڑا ایک دن ضرور بڑھتا ہے اس بابے کے اچھے دن تب ختم ہوئے جب آشرم کی دو لڑکیوں نے اس ڈھونگی کے خلاف بلتکار کی ریپورٹ درج کروائے یہ بابا 58 دنوں تک پولیس سے بھاگتا رہا لیکن آخر کار پکڑا گیا اس بابے پر صرف بلتکار ہی نہیں بلکہ منشاعت فروشی اور سمگلنگ جیسے مقادمات بھی چل رہے ہیں اور ان کی سزا آج بھی یہ کاٹ رہا ہے اب ان سے ملیے یہ ہے نتیانند مہاراج اسے سائنس بابا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فزکس اور کمیسٹی کے رولز کی ماں بہن ایک کرنے میں ماہر ہیں ای ایکول ٹو ناٹ ایم سی سکوئر کناٹ بھی ایم سی سکوئر وات ایس ایم سی سکوئر دا دیفرنس بٹوین انٹینسٹی ان کنٹینویٹی لیکن اس بابے کی اصلیت کچھ اور ہی ہے اور وہ یہ کہ نتیانند بھی باقی بابوں کی طرح عیاش ہے لیکن افسوس کہ بابے کی ایک عیاشی کیمرے میں قید ہو گئے جب وہ ایک عورت کے ساتھ اپنی اچھاؤں کو شانت کرنے کا پریاس کر رہے تھے پھر کیا تھا ادھر ویڈیو لیک ہوئی ادھر ہر کسی کو بابے کی کرتوتوں کا پتا چل گئے اور یہ پہلی بار نہیں تھا جب یہ ڈھونگی بابا کسی عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہو بلکہ اس پر ایسے اور کئی الزامات تھے نے خود سے اس آئیلینڈ کو ایک ملک کا درجہ بھی دے رکھا ہے اور یہ خود وہاں کا راجہ ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے ایسے عیاش اور تھک بابوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں